اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اسلام علیکم آپ کا حوث سلطان امن روم ویسا ویلجس آپ سے مغاتب ہے ہم آج سعادت کا حاصل کرتے ہیں شیئر کرنے کی قرآن مجید کی سورہ البکرہ کے آئیات نمبر اے ہماری رب ہم نے ہم دونوں کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کو اپنا فرما بردار بنا یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سخا اور ہم پر توجہ فرما بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے بڑا رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بیج وہ ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے پسیر اس کے حافظ اللہ الدین یوسف نے آسنال بیان میں یوں وضاحت کی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی حضرت اسمائیل کے اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور کائنات کو محبوظ فرمایا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ حضرت ابراہیم کی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے قرآن مجید کی تلاوت باعثِ عجر ہے اور سواب ہے لیکن اگر محفون بھی سمجھ لیا جائے تو سونے پر سہاگا ہے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا قرآن مجید کا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کا چوتھا مقصد یہ تھا کہ انہیں شرک کی علاستوں سے اور اخلاق اور کردار کی کتاہیوں سے پاک کریں حافظ ابن کسیر فرماتے ہیں کہ بیت اللہ تو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے لوگوں کو عبادت سے روکنا نائنصافی ہے یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے متبرک ہاتھوں سے بنا ہے یہ نماز اور تواف دعا اور اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے حج اور عمرہ کے لیے بھی مقصود ہے اس آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجدوں کو صاف اور پاک رکھنا چاہئے اور ان کے دروازے کسی بھی انسان کے لیے بند نہیں کرنے چاہئے اور ہر ایک کو مسجد میں آ کر عبادت کرنے کا حق حاصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ مکہ مکرمہ کو امن کا شہر بنا دے اور اس کو حرم قرار دیا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا ان دونوں شہروں میں کسی قسم کا فساد دنگا شور شرک نائنصافیاں نابطول میں کمی معاملات میں بغاڑ کی بالکل اجازت نہیں یہ شہر اللہ تعالیٰ کے امن والے شہر ہیں اور اس میں عزت و اترام سے عمل کی تلاش میں ہی جانا چاہئے اور اللہ کی عبادت خالص عبادت کرنے چاہئے اور شرک کا نزدیک سے بھی نہیں گزرنا چاہئے شرک کا شک بھی دل میں پیدا نہیں ہونا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی اگوش میں رکھے اور ہم پر رحمت فرمائے اور ہمیں سیدھے رستے پر چلائے اللہ آپ کا ہامن اناسر ہو اور ہمیں سیدھے رکھے